ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات بتا دے میں نے کہا جی بڑے شوق سے خارجی ذہنیت کے مالک لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں قرآن کریم میں اہلِ بیت کے لیے کوئی آیت موجود ہے جی موجود ہے کہاں بائیس میں پارے کا پہلا صفحہ سورہ ٹمبر تہتیس سورہ تیازاب آیت نمبر بھی تہتیس انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجس آل البیت ویطفی طاہرکم تطہیرا انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجس آل البیت ویطاہرکم تطہیرا قرآن کریم کی آیت کہتے ہیں مراد کون ہے میں نے کہا رسول اللہ کی اہلِ بیت ہیں حضور کی بیویاں بھی ہیں حضور کا گھرانہ بھی ہیں پیغمبر کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں ان کو اللہ نے اہلِ بیت کہا ہے وہ کہنے لگا مولانا آیت تو یا نساء النبی لستنک اہد من النساء اس لفظ تشروع ہوتی ہے نساء کا مطلب پیغمبر کی بیویاں ہیں اس میں آپ نے پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کی بیٹیاں حضراتِ حسنین پیغمبر کے نواسوں کو شامل کیوں کیا ہے یا نساء النبی ہے اس میں خاندان کی بات نہیں ہے آپ حسنینِ کریمین کو سیدنا علیج المرتضی کو اور حضرتِ فاطمہ کو شامل کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا سنیں مجھے یہ بخار کبھی نہیں ہوا کہ میں قرآن مانوں گا فرمان چھوڑوں گا یا فرمان مانوں گا قرآن چھوڑوں گا میری طبیعت بالکل صحیح ہے میری نیت بھی صحیح ہے میں طبیعت و نیت کو سامنے رکھ کر بات مانتا ہوں اللہ کا قرآن اترا اللہ پاک نے یہ آیت شروع کی ہے یاد عساء النبی لستن نقاہد من النساء مؤنس کے لفظ تے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں لیکن اٹھائیے سب سے بڑی عربی زبان میں آناف کی لکھی جانے والے قرآن کریم کی تفصیر روح المعانی فی تفصیر آیات القرآن و السبع المثانی اس کی جلد نمبر بائیس اٹھائیے مفتی بغداد امام محمودہ لوسی لکھتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں پیغمبر کا حرم ہیں پیغمبر کی عزت ہیں پیغمبر کی بیوی ہیں آپ کے اور ہماری اسلامی اممہ جانے فرماتی ہیں یہ آیت اس وقت اتری جب اللہ کے رسول میرے گھر بیت ام سلمہ میں موجود تھے حضر پاک علیہ السلام نے دعا علی جن و فاطمہ والحسن والحسین حضر پاک نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھلائیں کیونکہ باقی تین بیٹیاں اس وقت فوتو چکی تھی میرے داماد علی جل مرتضی کو بھلائیں میرے نواسوں کو بھلائیں فرماتے ہیں حضر پاک علیہ السلام کا یہ حکم آیا صحابہ گئے حضر پاک نے اپنی کملی اپنی کندروں سے اتار کے ان کے اوپر رکھ دی اور ہاتھ اٹھائے میرے مولا یہ بھی میری آل بہت ہیں ان کو بھی پاک کر کے وہی رتبہ دے دے جو آپ نے رتبہ باقیوں کو دیا ہے حضرت عمی سلمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا پیغمبر کی دعا میں میں بھی شامل ہو جاؤں فوشابہ الردہ میں نے چادر کو ایک کونے سے کھیچا تاکہ میں اس کے نیچے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور مجھے فرمایا انتی علا مکانک انتی علا خیر اے ام سلمہ تو تو اپنی جگہ بہتر ہے تو تو آل بہت بن چکی اب دعا کر کے انہیں بھی بنانے دے میں نے کہا آل سنت والجماعت آناف دے و بند اللہ کے قرآن کے بنائے ہوئے آل بہت پیغمبر کی بیویوں کو آل بہت مانتے ہیں رسول اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے گھرانے کو آل بہت مانتے ہیں قرآن کریم بھی ایمان کا حصہ ہے فرمان کریم بھی ایمان کا حصہ ہے جو قرآن نہ مانے وہ بھی بیمان حدیث نہ مانے وہ بھی بیمان ہم دونوں مانتے ہیں یہ نہیں ہے ایک کو ماننے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں بابا یوں نہیں ہے ہم پورے دین کی دعوت والے ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا